اگر ہم ریوینیو کی بات کریں یا پھر نمبر آف یوزرز کی بات کریں ٹویٹر سب سے بڑا نیٹ ورک نہیں ہے ریوینیو کے لحاظ سے فیس بک سب سے بڑا نیٹ ورک ہے یعنی ایک سو بیس بلین ڈالر پلس اس نے پروفٹ کمایا اس کے مقابلے میں یوٹیوب نے تقریباً بیس بلین ڈالر پلس پروفٹ کمایا جبکہ ٹویٹر صرف اور صرف چار بلین ڈالر ہی اکٹھا کر پایا اس سے پہلے ٹویٹر جو ہے تقریباً دس بارہ سال جو ہے وہ کھسارے میں رہا ہے تو یہ سارے حالات ہونے کے باوجود کیس طرح ایک بلینئر دنیا کا سب سے امیر شخص ایلن مارس نے فورٹی ٹو بلین ڈالر میں ٹویٹر کو خرید لیا فورٹی ٹو بلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک بلین ڈالر حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی ساری کی ساری شرائط مان رہا ہے ساری کی ساری سبسیڈیز قتم کر رہا ہے فیول پرائیسز آئل پرائیسز اور اس کے علاوہ جو الیکٹی سٹی کی پرائیسز ہیں ان میں بھی انکریز کر رہا ہے تو یہ ایک بلین ڈالر ہے یا پھر اس کی مثال آپ لے لیں کہ اس وقت سری لنکا جو بینکرپٹ ہوا پڑا ہے اس پہ جو سارا کا سارا کرزہ وہ تقریباً ففٹی ٹو بلین ڈالر ہی ہے یا پاکستان پہ آئے تک جو بھی کرزہ ہے بیرونی کرزہ وہ تقریباً ایک ہنڈر بلین ڈالر کے قریب ہے تو یہ ہوتا ہے فورٹی ٹو بلین ڈالر روپیز تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایلن مسک نے فورٹی ٹو بلین ڈالر میں ٹویٹر کو خرید لیا تو اس کے لیے میں آپ کو تقریباً تین بڑی ریزنز بتاؤں گا سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مارکیٹنگ ٹول ایلن مسک صرف اور صرف جو ٹویٹر یوز کرتا ہے جس پہ اس کے ایٹی سیون ملین فالورز ہیں اس کے علاوہ ایلن مسک کوئی سوشل نیٹ ورک جو ہے وہ یوز نہیں کرتا ایٹی سیون ملین یوزرز کو کس طرح یوز کرنا ہے یہ ایلن مسک سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہی وجہ ہے کہ ایلن مسک اپنی مارکیٹنگ ٹیکٹس جو ہے وہ ٹویٹر پہ یوز کرتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو اس نے لانچ کرنا ہو یا اس کی پرموشن کرنی ہو تو ایلن مسک ٹویٹر کا خوب سارا لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ری ٹویٹ ملینز میں ہو جاتے ہیں دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایلن مسک کی وجہ سے جو یو ایس کی مارکیٹ وہ فلکچوئیٹ ہوتی ہے یعنی اگر ایلن مسک ایک ٹویٹ کر دیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے یو ایس کی مارکیٹ یو ایس کی ایکانومی پہ یہی وجہ ہے کہ ایلن مسک پہ پبندی ہے کہ وہ فریلی کوئی بھی ٹویٹ نہیں کر سکتا بلکہ ای سی سی جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے جب بھی اس نے کوئی ٹویٹ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے کیا ہے ای سی سی جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے کہ یہ کون سا ٹویٹ کرنے جا رہا ہے اگر ہم اس مارکیٹ فلکچویشن کی مثال دیکھیں تو دوج کوئن جو ہے بیٹ کوئن کی ہی وہ ایک کوئن ہے بیٹ کوئن کی طرح کرپٹو کرنسی کا ایک کوئن ہے دوج کوئن جو ہے اس کو مائن کرنے کا انہوں نے سوچا ہے یا اس میں تھوڑا سا انٹرس شو کیا جس کی وجہ سے دوج کوئن کی تقریبا تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہے قیمت وہ انکریز ہوگی پرائسے جو ہیں وہ انکریز ہوگی لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایلن مسک نے اسے ڈینائی کیا تو اس کی قیمت جو ہے اس سے ڈبل جو ہے گر گئی اسی طرح ٹیسلا نے جو کہ ایلن مسک کی ہی ایک کمپنی ہے اس نے کہا کہ وہ جو آج سے کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ شروع کر دیں گے یعنی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اکسیپٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوا اس سے جو پرائسز ہیں کرپٹو کرنسی کی بیٹ کوئن کی وہ انکریز ہوگی لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد ایلن مسک نے کہا کہ ہم کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے تو اس کے اس ٹویٹ کے ریزلٹ میں ٹین پرسنٹ بیٹ کوئن کی قیمت میں کمی آگئی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یو ایس کی مارکیٹ کس حد تک ایلن مسک کی وجہ سے اس کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے فلکچوئیٹ ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فیمس شخص امیر ترین شخص کسی بھی پروڈکٹ یا کمپنی کے ساتھ خود کو افیلیئٹ کرتا ہے تو اس سے باقی انویسٹرز یا باقی لوگوں کے پاس ایون آم پبلک کے پاس ایک سگنل چلا جاتا ہے ٹرسٹ کا سگنل کہ یہ مارکیٹ یا یہ کمپنی یا یہ پروڈکٹ جو ہے اب بہت اچھے سے پرفارم کرے گی اس لیے وہ سارے اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی پرائیسز بھی انکریز کر جاتی ہیں اور باقی اس کی جو ایکانومی ہے اس خاص پروڈکٹ لوگ ہوتے ہیں ریچسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بیک فوٹ پہ آتے ہیں تو اس کمپنی کو بہت زیادہ لاس ہوتا ہے جو آخری وجہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہیٹ سپیج یا پھر دوسری بات اس کے اپوز ایڈیو فریڈم آف سپیج ایلین مسکھ خود کو فریڈم آف سپیج کا بہت بڑا دائی سمجھتا ہے اس کے خیال کے مطابق دنیا میں فریڈم آف سپیج ہونی چاہیے کوئی تھن لائن نہیں ہونی چاہیے کوئی جو سوچتا ہے کوئی جو بولنا چاہتا ہے وہ بولے اسے کوئی رکاور نہیں ہونی چاہیے جبکہ ٹویٹر پہ یہ ایلیگیشنز ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیج کو پرموڈ نہیں کرتا یہ صرف اور صرف لیفٹ ونگ کے پیپل جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فریڈم دیتا ہے جبکہ کوئی رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں جو ارث و ڈاکس کہہ سکتے ہیں وہ لوگ ہیں یا جو سیکلر نہیں ہیں ان لوگوں کو یہ بہت زیادہ کوئی پرموڈ نہیں کرتا بلکہ ان کو ڈسکریج کرتا ہے اور اس بات کا اعتراف جو ہے جو پچھلے ٹویٹر کے سی او ہیں انہوں نے بھی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرامپ جیسے جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ان کا ٹویٹر نے اکاؤنٹ تک سسپینڈ کر دیا تھا کہ یہ ہیٹ سپیج جو ہے اسے پرموڈ کرتا ہے تو لحظہ اس سے تو ثابت ہو سکتا ہے کہ جو ٹویٹر ہے وہ لیفٹ ونگ کو زیادہ جو ہے وہ پرموڈ کرتا ہے لیکن جو ایلن ماسک کا کہنا ہے کہ وہ فریڈم آف سپیج کو پرموڈ کرنا چاہتا ہے تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ خود کتنا فریڈم آف سپیج کردہ ہی ہے یعنی اس کی کمپنی جو ٹیسلا جو کار بناتی ہے اس پہ ایک شخص نے کریٹی سائز کیا اس کی ڈراؤ بیکس بتائی اس کے اپنے ایمولائی نے تو ٹیسلا نے کیا کیا اسے فیر کر دیا اس کے علاوہ جو بھی ٹیسلا پہ کریٹی سائز کرتا ہے جو بھی ٹویٹر پہ اسے کریٹی سائز کرتا ہے تو ایلن ماسک خود سے اسے یا بلا کر دیتے ہیں یا بلا کروا دیتے ہیں تو یہ تو ہے اس کی اپنی فریڈم آف سپیج اسی لیے بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیج جو ہے لوگوں کی نہیں چاہتا بلکہ اپنی فریڈم آف سپیج چاہتا ہے کیونکہ اس پہ جو ای سی سی کے وہ جو پابندیاں ہیں یہ انہیں ختم کروانا چاہتا ہے دوسری بات کہ یہاں پہ جو یو ایسے کے گورنمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ جو ایلن ماسک ہے یہ ٹویٹر کو خرید لے کیونکہ چونکہ یہ فریڈم آف سپیج کا سپورٹر ہے تو یہ جو ان کے یو ایس کے نیریٹیو کے خلاف ہیں یعنی ان کے لیفٹ ونگ کے نیریٹیو کے خلاف ہیں ڈرنالڈ ٹرمپ جیسے لوگ تو ان کو یہ اور زیادہ پرموٹ کرے گا ان کو یہ بیک لے آئے گا یہ جو ہے کہ آپ نے دیکھ رکھا ہوگا کہ خال پر سو جو ایلن ماسک کے اس فیصلے پہ جب اس نے ٹویٹر کو خریدا تو ڈرنالڈ ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کیا تھا گو کہ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ٹویٹر پہ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس نے نفی میں کہا کہ فیلاز میرا کوئی پلان نہیں لیکن اس نے سپورٹ کیا ایلن ماسک کو تو اس لیے یو ایس کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے کیونکہ وہ لیفٹ ونگ کیا ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ رائٹ ونگ جو ہے وہ ڈومینیٹ ہو اس لیے وہ ایلن ماسک کو بھی کبھی نہیں خریدنے دے رہی تھی لیکن پھر بھی فائنلی اس نے فورٹی ٹو بلین ڈالر میں جو ٹویٹر کو خرید لیا اب آخر پہ میرا سوال یہ ہے ہونی چاہیے کیونکہ جو یہ مانتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے ان کے مطابق کوئی بھی تھن لائن نہیں ہوتی وہ جو سوچتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کھاکے انہوں نے بنائے تو ان کے مطابق وہ فریڈم آف سپیچ تھی لیکن اس سے ہمارے جو ہیں وہ سینٹیمنٹ سارٹ ہوئے تو کیا آپ جانتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہو یا پھر فریڈم آف سپیچ نہ ہو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے لیکن پھر بھی اس کے بیچ ایک تھن لائن ہونی چاہیے کہ اس لائن کو کوئی بھی کراس نہ کرے نہیں تو بے شتر بے مہار لوگوں کو چھوڑا جائے گا تو اس سے بہت زیادہ ریلجیس اور ایتھنک اور دوسرے طرح کے جو بہت سے کنفلیکٹ ہیں وہ جنریٹ ہوں گے تو آپ ٹویٹر کے ایلن مرسک کو اس قدم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ نظر کو آپ کومنٹ کے زد میں لائیے گا اور ساتھ ہی آپ کیا چاہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہو یا پھر فریڈم آف سپیچ نہ ہو اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آگے بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج کو بھی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے خدا آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں